گناہ کر کے لڑائی جھگڑا کر کے پیتنے فساد کر کے دھینگا مشتی کر کے گناہ کر کے نماغ چھوڑ کر ذکر تلاوت چھوڑ کر اپنے ظلم کیا ہے اپنے رب سے بندہ کہتا ہے اللہ کا بندہ اپنے رب کے سامنے کہتا ہے اے میرے رب گناہ میں نے کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا لیکن اے مولا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر آپ ماق نہیں کریں گے اگر رحم نہیں کریں گے تو میں تو خائد و خاسر ہو جاؤ گا برباد ہو جاؤ گا رب متوجہ ہوتا ہے پھر کیا کہتا ہے ربنا لَا تُعَاخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اے میرے رب اگر بھول جاؤں غلطی کر جاؤں تیرا بندہ ہم معاخضہ مت کرنا ماف کر دینا اس رب سے مانتا ہے اور کیا کہتا ہے رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْ لَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ اے اللہ اے سب وہ جنالات دے جس کی قوت طاقت مجھ میں نہیں ہے مذبوچ کو نہیں اٹھا باؤں گا اور وَعَفُ أَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے اللہ معاف کر دیجئے ہمیں درگزر فرما دیجئے ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم سے درگزر فرما دیجئے ہمارے بناہوں کو اور فرمایا ہمیں ان کافروں پر غلب آتا فرما دیجئے کیا دعا کرتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا اے اللہ کوئی ساب بائیں ہاتھ میں چاہی پی رہے ہیں دائنے ہاتھ پر لے لیجئے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا اے میرے رب دنیا میں اچھی زندگی اچھی صحت اچھی نعمل اچھی بیوی اچھی اولاد اچھی زندگی اچھی عبادت عطا فرما دیجئے ہم تو سرب سے کہتے ہیں اے رب جیسا آپ چاہتے ہیں اسی طرح نماز پڑھا دیجئے جیسی عبادت آپ کو پسند ہے وہی عبادت کرنے کی توفیق دیجئے اور آپ جیسا چاہتے ہیں حج اور عمرہ ادا کرنا اب اسی طرح کربا دیجئے آپ کو جیسا پسند ہے عبادت ہمارے پسند ہے نہیں ہمارا کام اس کی عبادت کرنا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے تو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن ہماری عبادت چوٹی بھوٹی اس عبادت کے اندر ریاکاری مکھاری پتہ نہیں ہماری عبادت ہے کیا آنے آن میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو دوسرے کو حقیق سمجھتا ہوں میں دیندار تو دوسرے کو بددین سمجھتا ہوں نہیں پتہ نہیں رب کے سامنے اس کا کیا مقام ہوگا شرابی ہو سکتا ہے تو اللہ نے ہماری ذمہ داری کو اس کو بچائیں اسے وہ چور ہو سکتا ہے ہماری ذمہ داری اس کو روکیں واقعات نے لکھا ہے ایک بشر حافی کر کے ایک شخص بدرے وہ جوانی میں شراب پی کر مست اور اتنا شراب پی رکھا تھا بشر حافی اس لئے کہتے تھے حافی کے معنی خالی پیر کے بغیر چپل کے چلتے تھے وہ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ جا رہے تھے ایک کاغذ پر لکھا تھا اللہ اللہ کا مندہ ہے نا کوئی بھی ہو حقیق مسلم جوز اللہ کا مندہ ہے نظر پڑی اٹھاتا ہے چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے کہتا میرا حدہ یہاں پڑا ہوا ہے اللہ اپنی اپنے نام کی حفاظت کرنا چاہیں گے قرآن کہتا ہے وَيَسْتَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ وَمْثَالَكُمْ اللہ تمہاری جگہ دوسروں لوگ پیدا کر دیں گے اللہ بئی کافروں سے کام لے لیں گے اس کو ایمان نصیب کریں گے وہ تم سے بہتر کام کر دے گا اب اس کاغذ کو ٹکڑے کو لیتا ہے بشرحافی چاہتا ہے کہیں رکھ دو ایک درخت پر جاتا ہے کہ درخت کے کسی کونے میں رکھ دوں گا لیکن جب جاتا ہے رکھنے کے لیے دن میں خیال آتا ہے اگر ہوا چلے گی تو میرا اللہ اڑ جائے گا اور کسی کے پیر کے نیچے آ جائے گا اللہ جس کو ہدایت دیتے ہیں دیکھ ہی کیسے دیتے ہیں تو اب یہ لکھا کتابوں کے اندر کہ بشرحافی اس کاغذ کو گولی بناتے ہیں اور اس کو نگل لیتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کو اپنے دل میں رکھ رہا ہوں گا لکھا ہے کتابوں میں اللہ نے وہ حالت بدل دی ان کی کہ بری دنیا ان کا نام لیتی ہے کہ بشرحافی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے تنہیں بڑے بزرگ بن گئے ہیں اب دعا کرنا اللہ کا مندہ وَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا دنیا میں اچھا اچھی بی بی اچھی اولاد اچھی نعمت اچھی دینیں یعنی مطلب حلال بی بی اچھی کا مطلب دیندار ہو نماز کی پابند ہو ہم یہ سمجھتے ہیں بی بی دین بی بی وہ ہے اس طرح خوبصورت بھی ہو اور بیگ لے کر میرے ساتھ مارکیٹنگ کرنا بھی جانتی ہو گاڑی پہ بیٹھنا بھی جانتی ہو سیلفی اٹھانا بھی مابلہ رب سے دعا مانگتا ہے رَبَّنَا آدِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا حَسَنَةٌ اِمْرَعَةٌ اچھی بی بی اچھی بی بی کیا مطلب ہے یہی ہے دیندار و نمازی ہو چوبیس گھنٹوں میں کسی وقت قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہو تب وہ بی بی اچھی ہے اولاد کیلئے اچھی ماں ہے گھر کے لئے اچھی بہو ہے بھائی کے لئے اچھی بہن ہے بہن کے لئے اچھی بہن ہے ساسسر کے لئے اچھی بہو کہلائیں وہ بہو نہیں ہے اچھی جو مازار مہدھوں میں ضرورت بلا ضرورت ضرورت پہ جا رہی ہے لیکن بلا ضرورت نہیں اب کیا دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہ آخرت بھی اچھی اتا کر دیجئے میرے بھائی دنیا میں کیا 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 نہیں کہ پتہ نہیں ہے رب کو معلوم ہے ایسا معلوم ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَخْسَيْنَاهُ كِتَابًا ہر چیز کو گل رکھا ہے لکھ کر قرآن کہتا ہے قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تو عبد آخرت اچھی دنیا میں آدمی کیا چاہتا ہے اچھا گھر اچھا کھانا اچھی بیوی تین چیزوں چاہتا ہے تو ہر آدمی ایک فطرت ہے یہ انسانی فطرت اچھا گھر مل جائے اچھا کھانا مل جائے اچھی بیوی مل جائے یہ دو چاہتا ہے تو اب اللہ کہتے ہیں اگر دنیا میں کچھ کیا ہے توبہ کر کے آیا ہے اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے تو کیا ہوگا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا اللہ کا مہمان بنایا جائے گا بتائیے رب کا مہمان ہوگا کتنا عالی شان مہمان ہوگا اس مہمان کا درجہ کتنا بلنگ ہوگا وہ کتنا بہترین ہوگا جو رب کا مہمان بنایا ہے بتائیے اب آخرت اچھی تین چیزیں اللہ کہتے ہیں بلنگ اچھی دوں گا کھانا بھی اچھا دوں گا اور وہاں جو تمہیں بیویاں دی جائیں گے حور العین وہ بھی بہترین دوں گا دنیا بھی اچھی مانگے آخرت بھی اچھی مانگے اور ایسی بھی بھی دوں گا قرآن کہتا ہے لَمْ يَتْمِثْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اللہ کہتے ہیں انسان اور جنات نے اس میں کچھ تصرف نہیں کیا ہوا یعنی دنیا کی آپ کی بیوی ہے پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب وہ کالیج کی زندگی کے اندر یونیورسٹی کے اندر محفوظ رہی کینر ہی آپ اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکتا لیکن رب کہتا ہے اگر تو میرا بندہ بن کر آئے گا اور ایسی بیوی دوں گا کسی نے اسے ٹچ تک نہ کیا ہوگا دیکھیں چھونا تو در کنار ہے دیکھا تک نہیں ہوگا اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنشَعْنَاهُنَّا إِنشَاءًا فَجَعَلْنَاهُنَّا أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْغَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ اللہ کہتے ہیں ہم تو پیدا کریں گے ان کو اور جوان ہوگی بڑھا پا بھی نہیں ہوگا دمجوان لڑکی ہوگی اور ایسی ہوگی فرمایا کہ پیار لانے والی محبت کرنے والی ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ سے پیار کیا پتہ چلے اس سے پہلے بھی کہیں پار گیا آئے گا ایسا نہیں ہوگا وہ آپ ہی سے محبت کرے گی کسی اور کی طرف دیکھنا اس کو گوارہ نہیں کرے گا کس کے لیے نہ داہنے والوں کے لیے داہنے والے کون قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اس کے تائنی حد نام اعمال ہوگا اور کہے گا پڑھو پڑھو یہ میرا ہے کیوں میں حساب کتاب پہ یقین اکتا تھا تو دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی اور کیا اس جہنم کے دہتے وشونوں سے ہماری حفاظت فرمالی دیا وہ خطرناک بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی اے لا میری ایک آگ دوسرے آگ کو کھائے جا رہی ہے اتنی خطرناک ہے اللہ نے اس کو دو ساس لینے کا حکم دیا ایک باہر چھوڑ لیں ایک اندر لینے کا جہنم سے بچا لیجئے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اِلَّا وَجْجَهَنَّمِ کے دہتے وِشونوں سے ہماری حفاظت فرمالی دی وہ خطرناک ہے رَبَّ نَصْرِفْ أَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمِ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غْرَوْمَا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّمْ وَمُقَامَا اے رب اس آپ کو ہم سے اٹھا لیجئے جہنم کے عذاب کو مانتا ہے اور رب پھر در سے مانتا ہے کیا مانتا ہے اللہ کہتے ہیں رَبَّنَا وَعَاتِنَا مَا بَعَدْتَنَا أَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ قرآن کہتا ہے میرے رب ہمیں وہ عطا کر دیجئے جو آپ نے اپنے پیغمبروں کو بھی دیا ہے اور اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ بتاتو اپنی حمد کو اگر یہ کام کر کے آئیں گے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں یہ دوں گا اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہے ہم وعدہ خلافی کر سکتے ہیں رب وعدہ خلاف نہیں ہے اور کیا مانگتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَعْيُنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہتا ہے مارے رب ہمیں عطا کیجئے ایسی بیوی جو آنکھوں کی تھندک بنے نیک بیوی ہی آنکھوں کی تھندک بن سکتی ہے دیمدار نہیں ہے تو آنکھوں کی تھندک نہیں بن سکتی وہ تو شہور کیلئے دردیں سر بنی رہے گی اس کا سکون چینج چھن جائے گا وہ سوچے گا کہ میں گھر سے باہر زیادہ دیر رہوں تو بہت اچھا ہے وہ آپس میں جھگڑے گا ظلم کرے گا بیوی پر اور ظلم کر کے جنہم نمی رسید ہوگا کوئی جیسے بھی ہیں بے ہیا بے ہیا بے غیرت یہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتی لَا حَبْلَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا بِاللَّا میں کہاں کرتا ہوں ایک بات بہت سے لوگ برا لگتا میں یہ کہتا ہوں بیوی کو دو ہی آگی مار سکتے جس کے اندر دو جیدے ہوں گی یا تو بیوی کو وہ مارتا ہے جو بیوی کے حق میں کمزور ہے یا بیوی کو وہ مارتا ہے جو دوسرے جگہ تانک جھاں کرتا ہے تیسرے آدمی ہاتھ چلانے سکتا بیوی کو مارتا ہے اللہ اکبر اسے کیا بتائیں اللہ کی نبی اس کے خلاف مقدمہ کریں گے اللہ کی بندوں اس دماغی زندگی کیسے گداری جاتی نہیں پتا ہوں کو بیوی نے پوچھ لیا کہاں اتر در رہ گئے تھے اب چلا تیرے باپ کا کیا گیا بھی لَا حَوْلَ وَلَا قَوْتَ اللَّهِ اللہ کی بندے تمہاری بیوی ہے وہ وہ پوچھ سکتی ہے وہ تو کمزور ہے اس کے اندر شکوک شک کے مادتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اخیر ذمہ آپ کھولی اللہ کی نبی بستر پر نہیں ان کو ایک شک پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے عورت میں شک ہو سکتا ہے آپ دوڑ کے باہر نکلتی ہیں دوستو روزِ اغدس یہ تھوڑی دور پر جنت البقی ہے جس حجرِ عائشہ میں میری آقا آرام کر رہے ہیں جس حجرے میں میری آقا آرام کر رہے ہیں حضرت عائشہ کا حجرہ ہے وہ سبا میری نظرِ عقیدت لیے جاں سلام و پیامِ محبت لیے جاں سلام و پیامِ محبت لیے جاں شفا آبِ زمزم کے چھیٹوں سے ہوگی شفا آبِ زمزم کے چھیٹوں سے ہوگی میرے دردِ دل کی حرارت لیے جاں میرے دردِ دل کی حرارت لیے جاں دوستو اب حضرت عائشہ جب دوڑ کے گئیں گے اندھیری رات ہے دیکھا میری آقا کائنات کے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آپ جدت الوقی میں کھڑے ہو کر گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اپنی امت کی مغفرت مانگ رہے ہیں قیامت تک آنے والی امت کے لیے میرے نبی کھڑے ہو کر اللہ سے مغفرت کا سامان تیعہ کر رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ میرے نبی نے میرے لیے بھی مانگا ہے آپ سب کیلئے مانگا ہے دوستو بتاؤ نبی اس طرح زندگی گزاریں گے نبی کے طرح پر زندگی گزاریں گے جو نبی بھول کر رہ کر ساری تکلیفیں سہ کر اور رو رو کر چلا گیا اے پر وردگار میری امت کو جہنم سے بچا دیجئے گا بتائیے میرے دوستو کہاں تک ہم اللہ کے نبی کی امت ہاں ہیں جو رسول اللہ کا خیال کرتے ہیں ہم دعائیں مانتے ہیں اللہ سے میرے دوستو بتاؤ اب یہ ہے کہ زندگی اچھی گزرے ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت اعیل وجعلنا للمتقین اماما اے میرے رب ایسی بھی بھی عطا فرما دیجئے جو آنکھوں کی تھندک بنے گا ایسی بھی بھی عطا فرمائیے جو آنکھوں کی تھندک بنے نماز اگر خود بھی پڑھے تو شہر کو بھی جگائے شہر اگر نماز پڑھے تو بیوی کو جگائے اللہ کی نبی کہتے ہیں کہ آپ رمضان کے آخرین اشرے میں خود بیدار رہتے اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے شہر نمازی ہو گیا کام نہیں چلنے والا اس کے سوال ہوگا بیوی کے سلسلے میں اگر میہ بیوی دونوں نمازی ہیں میرے دوست تو یاد رکھو ان کی اولاد جو پیدا ہوگی کل وہ اولاد اس ماباپ کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں خیر کا سریعہ بنے گی کھڑی ہوگی رب کے سرنے مولا میرے باباپ تیرے حوالے ہیں ان پر رحم فرما دیجئے قرآن کہتا ہے اولاد یہاں دعا کرے گا اللہ وہاں فیصلہ کرے گا وہ دعا کر رہا ہے رب برحمہما کما غمیانی صغیرہ اللہ میرے باباپ پر احسر ہے فرمائیے جیسے مجھے بچپن وہ انہوں نے رحم کیا گود میں رکھا پشاف کر دیا ماں کے گود میں پاخانہ کر دیا ماں کے گود میں رات کو دو رہا ہے ماں گود میں لے کر بیٹھی ہے آج وہی بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ماں کی اس زندگی گھول جاتا ہے اور اپنی بی بی کے چکر میں آ کر کے ماں باپ کو زمان درازی کرتا ہے یاد رکھ و زبان دینی خدا کے دربار میں سڑ جائے گی کھڑے مکھول تجھے دس لیں گے تجھے پتا ہے اس مانے نو بہینے پیٹ میں رکھا کس تکلیف کے ساتھ رکھا ہے مانے تجھے جناہ ہے تجھے پتا بھی ہے تیرے باپ نے کتنے صدقے خیرات کیا ہوگا اے رب آج اولاد ہونے والا ہے اس کی حفاظت حرمانی تُو پیدا ہوا تیرے لئے ماں جاگ جاگ کر پوری رات گزار دیتی تھی آج ماں بھی ماں نے تُو بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے آج ماں باپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں میرا بیٹا گیا ہوا ہے رات میں آئے گا تو ایسا بیٹا ہے اپنے ماں باپ تُو دیکھے بغیر بیوی کمرے میں جا رہا ہے ماں دعائیں کر رہی ہے ماں کی دعا میرے دوستو یاد رکھو میرے جوانوں قسم خدا کی اس نے ماں باپ کی دعا لے لی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہاں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہے آج ماں باپ کی بات بلی لگتی ہے آج دماغ کھا جاتے ہیں لاحال تُو بچمن میں بھی کیا ہی کے ساتھ تُو نے بچمنیں پریشان نہیں کیا ہے تُو بھیمار ہوتا تھا رات کے دو بن جاتے تھے باپ ہوتا تھا ماں اُرتی تھی چلو ڈاکٹر کے پاس ماں پڑھی بھی ہے بھیمار جس کا حساس نہیں ہے ماں کرا تھی ہے تُو کیسا بیٹھا ہے تُو آرام سے سویا ہے لُڑنے والوں مجھے لُڑ کے پچتاو گے لُڑنے والوں مجھے لُڑ کے پچتاو گے میری گتھری میں فقط ماں کی دعا پا ہوگے میری گتھری میں فقط ماں کی دعا پا ہوگے لُڑنے والوں مجھے لُڑ کے پچتاو گے جس کو دھتکار دیا دُونڈ اسی مفلس کو جس کو دھتکار دیا دُونڈ اسی مفلس کو وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہی پا ہوگے وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہی پا ہوگے لُڑنے والوں مجھے لُڑ کے پچتاو گے میری گتھری میں فقط ماں کی دعا پا ہوگے میری گتھری میں فقط ماں کی دعا پا ہوگے میرا جوان ماں کی قدم کو چھو لے گا قسم خدا کی اگر عقیدت کے ساتھ چھو لے گا تو مٹی کو پکڑ کے خدا سے مانے گا رب اس مٹی کو سونا بنا دے گا پتا ہے ماں کی دعا میں یہ کہتا ہوں جوانو اگر تمہارے ماں باو زندہ ہیں اگر زندگی اچھی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں رات میں بغیر پیر دبائے سو منچانا میرے جوان پیر پہ تم نے ہاتھ لگایا رب نے تمہارے لئے فیصلہ کیا حضرت امام شافعی علیہ الرحمن اتنے بڑے امام اتنے بڑے محدث اتنے بڑے فقی اتنے بڑے علامہ وقت کے امام ہیں ہزاروں لاکھوں شاگید ان کے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر پوری خلقت ان کی ان کی امامت کو تصمیم کرتی ہے امام شافعی ماں کا پیر دباتے ہیں ماں کہتی بیٹا تو وقت کا بڑا امام ہے میرے پیر کو چھوڑ دے میرے دنستو امام شافعی پیر کو پکڑتے ہیں تلوے کو چونتے ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہاں کہ ماں قسم خدا کی مجھے جو کچھ ملا ہے تیرے پیر کے دھول کے صدقے ملا ہے جوانو کہاں ہو تم تم آج ملک چکر میں کل اسے سو روپے دھوئے نہ بند کر دوگے کل وہ اپنے پاکھے گھر پہنچ جائے گی کہ میرا کوئی خیال نہیں کرتا ماں کیا کہتی بیٹا اگر بعض بیٹے اولاد ایسی ہے ماں باپ کو کہہ کر بھی نہیں جاتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں جان جاتا ہوں اللہ کی بندے بیوی سے کہہ کر جانے والوں منع نہیں کرتا میں ایک دوسرے کا حق ادا کرو بیوی شہر کا حق ادا کرے شہر بیوی کا حق ادا کرے لیکن ماں باپ کہاں بھی لیں گے میرے بھائی قسم خدا کی جمانو تمہارے وہ کھر وہ روپے جمع کر سکتے ہو تم زمین و چائے داد خریش سکتے ہو سونے پر سونا خریش سکتے ہو بلنگ پر بلنگ بنا سکتے ہو لیکن ماں باپ اگر چلے گئے قسم خدا کی نہیں پاسکتے ہو تو ماں کہاں ملے گی ایک واقعہ لکھا ہے ایک آٹھ سال کا بچہ تھا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ نے شادی کر لی جب شادی کر لیا شادی کرنے کے کچھ مہینے کے بعد باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہاں کہ بیٹاں تیری جو نئی ماں ہے یہ اچھی تھی یا جو تیری اپنی ماں تھی وہ اچھی تھی وہ کہتا ہے اببہ جان میری جو اپنی ماں تھی جو اللہ کو پیاری ہو گئی وہ چھوٹی تھی یہ میری جو نئی ماں آئی ہے یہ سچی ہے باپ گھبرا گیا کیا بات ہو گیا جس ماں نے اپنے کوکس میں رکھ کر چنم کیا تھا سائے تکلیفیں چھے لی تھی وہ ماں چھوٹی ہو گئی جو ابھی نئی ماں آئی ہے جو اس کی سوٹیلی ماں ہے وہ سچی ہو گئی باپ کہتا ہے بیٹا ماجرہ کیا ہے سینے سے لگا کے پوچھتا ہے کہتا ہے اببہ کہاں کہ اببہ جان ایک بات سن لیجئے میری جو ماں تھی جو اللہ کو پیاری ہو گئی جب میں بدماشی کرتا تھا شرارت کرتا تھا تو میری ماں مجھے ڈانٹی تھی میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا svenق بدماشی کرے گا میں تجھے کھانا نہیں دوں گیں ایک لقمہ بھی تجھے کھانے نہیں دوں گی بھوکا ڈال دوں گی میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن میرے بابا اے میرے ابا جان جب میں شرارت کرتا تھا میں جا کے چھک جاتا تھا میری ماں مجھے تلاش کر کے لاتی خوج کر لاتی تھی جو ماں یہ کہتی تھی کہ میں تجھے ایک لقمہ کھانے نہیں دوں گی مجھے ڈھون کر لاتی اپنے ساتھ سینے سے لگا کر کے کھانا کھلاتی تھی وہ ماں منع کرنے کے باوجود تھی مجھے لگا کر کھانا کھلاتی تھی کہا کہ ابباجان یہ جو نئی ماں آئی ہے اس نے مجھ سے کہا اگر تو بدماشی کرے گا میں تجھے کھانا نہیں دوں گی کہا کہ میرے ابباجان آج تین گین ہو گئے میری ماں نے کھانا لے دیا ہے دوستو کہاں ہو تو تم کس کو تلاش کر رہے ہو کس چکر میں تم زندگی گزارتے ہو تو یہ پتہ ہے تو ماں کی آہ نکل آئے قسم بدہ کے تمہیں ختم ہو جاؤ گے ماں کی دعائیں لے کر چلو اگر ماں کی دعا تم نے لے لیا ایک واقعہ بتا کر اُسط ہوگا ایک واقعہ لکھا ہے حیات الحیوان کے اندر ماں سے بیٹا کہتا امی جاتا ہوں باپ سے کہتا بچان جا رہا ہوں باپ کہتا ہے جب بیٹا اللہ کے حوالے کر دی ہے ماں کہتی ہے جا بیٹا اللہ کو صوب دی میرے بھائی ہم سمجھتے ہیں شہر کوئی معاملی دعا ہے قسم خدا کی میرے جوانوں اتنی قیمتی دعا ہے وہ دعا تمہارے پاس ہے تم محافظ جا رہے ہو تمہارے ساتھ محافظین کو اللہ نے لگا دیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے حیات الحیوان کے اندر کی واقعہ لکھا ہے حضرت عمر فاروق عدی اللہ عنہ کا زمانہ آئے ایک شخص حضرت عمر کے سامنے قسم خواہ کر واقعہ بیان کرتا ہے اس کے گود میں ایک بچہ ہے بلکل ہو بہو اس باپ کی شکل غائے ایک واقعہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کیا واقعہ واقعہ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ عرب اس زمانے میں ان کے پاس تو غلع اناد نہیں ہوا کرتے تھے تو حضرت عبراہیم کی دعا کا صدقہ ہے نعمتیں وہاں بھری پڑی ہیں اس سے وہ خجور ہوتا تھا تو یہ مال سے مال کا تبادلہ کرتے تھے ایک قافلہ تجارت کا چلتا تھا ایک ایک مہینے کے لئے قافلے چلا کرتے تھے تو قافلہ چلا جب اچھا تجارت کا جیسے تھان کا موسم ہوتا ہے گئے اگے ہوں کا موسم ہوتا ہے آپ کے مون کا موسم ہوتا ہے اگر یہ موسم ختم ہوا پھر وہ چیز نہیں ملنے والی تو قافلہ جانے لگا اس میں ایک شخص جب نکلا اس کی بیوی حمل سے تھی پیٹ میں بچہ تھا اور چند دنوں میں ہونے والا تھا اور وہ جا رہا ہے سفر پر قافلے کے ساتھ نہیں جائے گا تو نہیں پہنچ سکے گا اگر نہیں گیا تو کھائے گا کیسے کیسے تجارت کر سکے گا نکلتا ہے بی بی ایک جملہ کہتی ہے کہ تم جا رہے ہو اب اس بچے کا کیا ہوگا کون نے دیکھ بال کرے گا شوال ایک جملہ کہتا ہے میرے جوانوں جو تمہاری ماں تمہارا باق تم سے کہتا ہے جاں میں نے تجھے اللہ کے حب اس بچے کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا اللہ کے سمرت کر دیا اللہ کو سوک دیا پہ چلا جاتا ہے چلا گیا مہینے بھر کے بعد آیا اور آنے کی بات جب انہوں پہنچتا ہے اپنے گھراتا ہے اس کو بتا چلا اس کی بی بی کا انتقال ہو گیا ہے اسی حمل کی حالت میں اسی پیگنن کی حالت میں اس بی بی اللہ کو پیاری ہو گئی روتا دھوتا ہے قبرستان جاتا ہے اس فاتحہ پڑھنے کے لیے آج دھم قبرستان بھی نہیں جا پاتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے فاتحہ پڑھنے جاتا ہے اور جا کر جب کھڑا ہوتا ہے تھوڑی دھیر میں دیکھتا ہے قبر سے ایک روشنی اٹھتی ہے ایک نیٹھی روشنی اٹھی یہ گیا قریب گیا ایک عجیب منظر دیکھتا ہے وہ شخص حضرت عمر کے صاحب نے قسم کھا کے بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے میں جب قبر کے پاس پہنچا ہے عمر دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی وہ عارت لیٹی بھی ہے اور بچہ ماں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور خوراک بھی پی رہا ہے ہی رب کیسا رب ہے وہ کیسا انتظام اس کا دیکھو اس مردہ ماں کے چھانتی پردود پیدا کر رہا ہے بچے کے خوراک کا انتظام کر رہا ہے وہ بچہ پیتا ہے میں دوستو اب اس نے دیکھا کہ بچہ زندہ ہے لالا چاہتی ہے بچے کو پکڑتا ہے جیسی اوپر اٹھاتا ہے قبر مل جاتی ہے آواز آتی ہے غائب سے اے اللہ کے بندے تُو نے اس بچے کو اللہ کے حوالے کیا تھا اللہ کو ساتھ پر گیا تھا یہ بچہ تجھے واپس مل رہا ہے اگر تو اپنی بیوی کو بھی اللہ کے حوالے کر جاتا اللہ اس کی عمر کو پڑھا دیتے میرے جوانوں آؤ ہم اپنی ماں باپ کی خدمت کریں اپنے ماں باپ کا احترام کریں ہماری بیوی نہیں کرتی انہیں کریں آپ کی بیوی خدمت کرتی انہیں کریں کوئی جبر نہیں خدمت تو آپ کو کرنی ہے میرے بھائی اس لیے یاد رکھو کہ ماں باپ کا قدر بہت بڑھا آئے اگر کسی نے ستایا ہے توبہ کرے میرے بھائی اپنی زندگی کو بدلو مسجدوں کو آباد کرو آپس ملجل کر رہو اتفاق میں اتحاد کے ساتھ زندگی گدارو یہ وقت آواز دے رہا ہے یہ وقت کی بکار ہے آپس کے اندر اتحاد پیدا کرو یہ نہ دیکھیں ناک کی لڑائیاں ختم کرو مسلمان محلے میں جاؤ ان مسجدوں کو حال اتنا خراب ہے کہ جہاں دو چار نمازی کے لبا کوئی ملنا مشکل ہو رہا ہے کیا مسلمان کی مصیبت نہیں آئے گی تو کس بھی آئے یہ مصیبت ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرو عورتیں گھروں مسلح بھی چھائیں قرآن کی تلاوت کریں اور مرگ بھی تلاوت کریں میں نہیں کہتا کہ ایک پارہ دو بارہ پڑھئیے ایک آیت سہی ایک سورت سہی پڑھ لو بغداد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے یہ بغداد کے اندر ایک عورت تھی روزانہ ایک پارہ پران پڑھتی تھی جب وہ حمل سے ہوئی تب بھی پڑھتی رہی بچہ پیدا ہونے تک اس کا وہ معمول رہا یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوا بچے پیدا ہوتے روتے ہیں وہ رونے لگا دن بھر روتا رہا شام میں حکیم کے پاس پہنچے علاج گیا پھر بھی روتا رہا رات بھر روتا رہا دوسرے دن ایک مولانا کے پاس گیا بڑے بوڑھے آدمی تھے مولانا صاحب بدرک تھے گنایا مولانا کو کہا کہ جیب معاملہ ہی بچہ کل سے رونا بن نہیں کر رہا ہے مولانا نے ساری حالات معلوم کیا ماں کی بات پوچھی سب پوچھنے کے بعد بتایا مولانا صاحب کو کہ روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھتی تھی مرے دوست بدرکو جب وہ مولانا صاحب بچے کو لیے گود میں اس کے کان میں داہینی اور بائیں کانی کچھ پڑھتے رہے تھوڑی دیر تک بچہ خاموش ہو گیا اور اس کو حوالے کر کے جب جانے لگے گھر والوں نے کہا مولانا بتائیے کیا وجہ بچہ خاموش ہو گیا کل سے رو رہا تھا کہا کہ لوگو جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھتی تھی بچہ قرآن سن کر کے سکون حاصل کرتا تھا اس کی روحہ سکون حاصل کرتا تھا جب یہ پیدا ہوا تو ماں نے تلاوت بن کر دیا اب تو تلاوت نہیں کر سکتی اس کے تلاوت کے بن کرنے کی وجہ سے یہ قرآن سننے کے لیے رو رہا تھا میں نے قرآن اس کے دونوں کان میں پڑھ دیا بچہ چھاموش ہو گیا اللہ کی نبی کہتے ہیں جو اپنے رب سے بات کرنا چاہتا قرآن پڑھے میرے بھائیوں میرے بدروں کو میرے جوانوں اپنے رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گناہ سب سے ہوتا ہے اس رب کے سامنے چھپ جاؤ معافی مانگو اپنے ماں باپی خدمت کرو ایک دوسرے سے محبت رکھو اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو دیندار بناو اور میرے بھائیوں اچھے سے اچھی تعلیم دو ساری دنیا کا حافی عالی ہونا ضروری نہیں ہے دیندار ہونا ضروری ہے خوب پڑھاؤ لکھاؤ اچھے سے اچھا پوزیشن حاصل کریں اچھے سے اچھے پوشٹوں آپ کا بچہ آئے آپ ڈال روٹی کھالو ڈال چکتی کھالو لیکن بچوں کی تعلیم میں اچھی دو بچوں کو میرے بھائی اللہ سے دعا کی جللہ رب ذلچلال اس جلسے کو قبول فرمائے گھر والوں کو قبول فرمائے اور جن مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی اللہ سب کی مغفرت فرمائے تمام مریضوں کو اللہ شفاہ اتا فرمائے اور اللہ سے دعا کی جللہ تعالی اس ملک کے اندر امن و امان اتا فرمائے اللہ اس ملک و امن کا گہوارہ بنائے جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سجد الانبیاء والبرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنگ رحمہ انکا انتا الوحاب وافؤننا بغفر لنا وارحمنا انتا مولانا فانصرنا للقوم الكافرین ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تغزنا يوم القیامة انك لا تغلف المعاد ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قلة آئین و جعلنا للمتقین اماما ربنا آجنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا اذاب النار وادخلنا الجنة ما الابرار اللہم انکا فب ونکرین تحب العفو فافؤننا اللہم اننا نسألکا العفو والآفیت والمعافات في الدین والدنیا والآخرة لا الہ الا انتا سبحانك اننا کن من الظالمین اللہم اننا نسألکا الجنة ونعوذ بکا من النار لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب الارشلاغین والحمدللہ رب العالمین اغثنا اغثنا ان اعبادك المزنبون نستغفرک ونتوب اليک اللہم ارحمنا فإنك خیر الرحمین اللہم افتح لنا فإنك خیر الفاتحین اللہم انصرنا فإنك خیر الناصرین اللہم احفظنا فإنك خیر الحافظین اللہم اغفر لنا فإنك خیر الغافرین اللہم ارزقنا فإنك خیر الرازقین واہدینا بنجینا من القوم الظالمین اللہم اہدینا فیمن حدیت وعافینا فیمن عافیت وتبلنا فیمن تبلیت وبارک لنا فیما عاطیت وقینا شر ما قدیت فإنک تقضی ولا یقذا علیک انہو لا یدل من بالیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا و تعالیت نستغفرک من اتوبه اليک وصلا اللہ علی النبی الكریم اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم منصر الاسلام والمسلمین 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 واصرح ذات بینہم واغذل الکفرت والمشركین اللہم منصرنا فإنک غیر الناصرین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہ هم شتت شملهم اللہ هم فرد جمعهم اللہ هم دمر دیارهم اللہ هم حرق بیوتهم اللہ هم دمر دیارهم اللہ هم زلزل أقدامهم اللہ هم خالب بين کلمتهم ومشورتهم وزلزل اقدامهم اللہم قالب بين کلمتهم ومشورتهم وزلزل اقدامهم اللہم خودهم اقدر ازید مقتدر اللہم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بک من شرورهم اللہم العن الكفرة والمبتدية والمرتدت واليہود والنصار والمشركین اللہم اهلک مہ اهلکت عادا و تمودا اللہم اہلک آداءك وعدائنا وعادال اسلام والمسلمين اللہم اہلک آداءك وعدائنا وعدائل اسلام والمسلمين اللہم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللہم ربنا لا تسللل علينا بدنوبنا van لا يرحمنا ولا يخاف فينا اللہم ربنا لَا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا وَلَا يَخَابُ فِينا اللہم ربنا لا تُسَلِّتْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا وَلَا يَخَابُ فِينا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمِ سبحان ربک رب العزت اما یصفون والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بحمدی